مکھائل تال بلیک پیسز کے ساتھ اور مکھائل بوتوینک ہے ان کے سامنے وائٹ پیسز کے ساتھ تال بوتوینک ورلڈ چیمپنشپ ریمیچ کا یہ گیم ہے 1961 میں کھیلا گیا تھا دیکھتے ہیں کس طرح سے جادو غری دکھائی گئی ہے مکھائل تال دوارہ اس گیم میں اور وہیں دوسری بار مکھائل بوتوینک بھی کچھ کم نہیں دی فور کے ساتھ بوتوینک نے شروعات کی ہے مکھائل تال جی سکس بوتوینک نے ای فور کافی آکرامک ڈھنگ سے تینوں پاؤن کو آگے بڑھاتے ہوئے گوتوینک ورہی تال کنگس انڈینڈیان ڈیفنس کچھ کرنے کی کوشش میں اس ویریشن میں تال بی سیون پر اپنے نائٹ کھولاتے ہیں اور یہ کیسکنگ تال دوارہ سامانیہ گیم ابھی تک کی کچھ خاص موٹ دکھ نہیں رہا تال کے دوارہ اور یہ گھوڑا لے گیا ہے تال نے یہاں پر گھوڑے کو ایچ پائیف پر رکھتے ہوئے اور یہ پاؤن جس کا آدھان پردان بیشپ کو لینے کی جیسٹ آجتا رہے ہیں تال تو بوتوینک کیسے دیں گے ابھی فلال کیلئے تو نہیں بی بان پر لے گئے ہیں کونے میں جاتا بائچ بان پر بوتوینک کر آجا گھوڑے پر حملہ گھوڑے نے پہلے گھوڑے کو لیا اور پھر گھوڑے نے پھر گھوڑے کو لیا اور یہ پاؤنس ایکسینج بیشپ کی جانے کے لیے بہت کم جگہ دوئی سکوائر بچے ہیں مکھائل تال نے اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے پہلے چیک دیا ہے بڑے بیشیدرے ڈھنگ سے وہ توینک نے پہلے اپنے راجہ کو نہیں بچایا راجہ کو جیون پر لا سکتے تھے وہ لیکن کچھالا کی ڈھنگ سے اپنے آہاتھی کو دے دیا ہے مکھائل تال کو لیکن مکھائل تال نے اسے لیا نہیں ہے ہاتھی تو لہی سکتے تھے لیکن پہلے ہم نے کھوڑے کوٹ آیا ہے اور ایسا کیوں کیا گیا ہے کہہ پانا اتنا آسان نہیں ہے ابھی تو فیلال کے لیے بڑی سا ترکتہ سے کھیل رہے تھا اس گیم کو کچھ لالچ نہیں کر رہے ہیں بلکل بھی نہیں کوئی موقع دے رہے ہیں بہت وینک کو بیشپ لے ہی لیں گے کیا تال اس بار کوئی ٹھیک نہیں یہ تال کب کونسا پیس اڑا لے جاتے ہیں پرتیدوندی کا بیشپ انپرسانت ہوتے ہوئے اور یہ کیا مکھائل تال کے ایک پون کو تو لیائی بھوٹ وینک نے اور سیدھا سیدھی اس ہاتھی کو ہاتھی پہ حملہ تال یہاں پر کچھان اٹھا ہی چلتے ہیں اور اپنی رانی کو ایکسچینج کروانے کی کوشش رانی ایکسچینج کروانے کی کوئی روچی نہیں ہے بھوٹ وینک کی فیلال تو بڑے ہی دھیان پور وقت یہ ہم کی ستیتی بنتے ہوئے مکھائل تال کے اس رانی کو بار بار پریشان کیا جا رہا ہے کبھی ادھر تو کبھی ادھر بخا رہے ہیں بھوٹ وینک تال کی کوئن کو فکر آپ دیکھئے تال کہاں سے اس بیشپ کو ایک قدم اوپر لکھے آئے ہیں سکرنے سے کیا لاب مل رہا ہے فیلال سمجھ کے کافی اوپر کا گیم ہے یہ ہر ایک موو کو پاؤز کر کے سمجھنے کی کوشش آپ کر سکتے ہیں چاہیں تو کافی جٹل گیم ہوتے ہوئے کال کبھی سیکریفائس کرتے ہیں تو کبھی نہیں کرتے ہیں کب کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا اور ہم بس سوستے رہتا ہیں کہ کرنا چاہیے تھا کی نہیں کرنا چاہیے تھا فیلال تو آپ دیکھئے کہ کس طرح سے بھوٹ وینک نے ایک جبار لگا لیا ہے جبار یہ ہے کہ ڈی فائل پر ایک پان بنا لیا ہے جو کی کوئن بن سکتا ہے کیا گیم فسل رہی ہے مکھائل تال کے ہاتھوں سے کیا وہ ایک گیم ہارنے والے ہیں کچھ تھوڑا سا سا اندازہ تو لگ رہا ہے ایسے فیلال کے لئے کتنی چہترائی سے مکھائل تال نے ہیچ فائل پر ایک پان کی بڑھت بنا لیا ہے لیکن اور دیکھئے جو خطرہ تھا سینٹر کے ایک پان کی بڑھت تھی بھوٹ وینک کی وہ بھی کم ہو گئی بھوٹ وینک اتنی آسانی سے تو ہارنے والے نہیں ہیں دیکھئے کس طرح سے دو پیس اپ ہیں مکھائل تال لیکن بھوٹ وینک نے ابھی تک گیم نہیں چھوڑی ہے ابھی تک پوری کوشش لگا رہے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے لیکن سمبھوتہ یہ موکن نہیں ہو پائے گا ان کے لیے کہ وہ رو پائیں کیا دو پیس سے چیک میٹ کیا جا سکتا ہے اتھال دوارہ یہاں پر کوئی نہ کوئی پریاس تو پریں گے اتھال ڈراؤ کی طرف بھی نکل سکتی ہے ریپیٹیڈ موس ہو جائیں تو اس کے بعد ریزائن کر دیا بہت بھی نکلیں دو پیس اپ ہیں تھوڑی دن میں تھوڑے درے میں کوئی نہ کوئی چال یا یوج نہ کری سکتے ہیں یا پھر ٹائم آؤٹ کے کارنے سے ہوا ہوگا ڈراؤ کی طرف بھی نکلیں گے